اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر دے سی ٹی کی یوٹیوب چائل سے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں چار مختلف طریقے جن کے ذریعے آپ پیپال کی پیمٹ پاکستان میں جیس کیش ایزی پیسہ یا بینک میں حاصل کر سکتے ہیں اب اس میں کچھ طریقے تو بہت سادھا ہیں اور کچھ وقت سے مشکل ہیں تو اس میں چلیے آپ شروع کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیپال کا اکاؤنٹ اگر بنانے کے بعد آپ اس کو پیونیر کے اکاؤنٹ سے لنک کر لیں پیونیر سے آپ کو یو ایس دولر کا بینک ملتا ہے تو آپ اس یو ایس دولر کے بینک کو پیپال سے لنک کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹیو پروسس ہو چکا ہے آج کل کافی مشکل ہو گیا ہے لیکن پہلے زیادہ آسان ہوتا تھا لیکن ابھی بھی نام مکن نہیں ہے تقریباً دو ڈائی ماں پہلے میں نے اس کو لنک کیا تھا اپنے بھائی کے لئے اکاؤنٹ بنایا تھا اور میں اس کو پورا طریقہ بتا چکا ہوں وہ طریقہ میں لنک جو یہ ویڈیو ڈسکریپشن میں موجود ہیں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پیپال کا اکاؤنٹ پاکستان میں کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر اس کو پیپال سے لنک کر کے پیسے پاکستان میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ پیپال اور پیونیر کو لنک کر لیں تو پھر آپ کو پیمنٹ پاکستان میں بینک میں یا جیچ گیچ میں ڈائیکلی مل جاتی ہے یہ پوسیبل ہو گیا یہ ایک پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پیپال اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی اور ملکہ ہے جیسے کہ کینیڈا جورپ یا پھر یو ایسے کا تو پھر پیپال کی ہی ایک اور سرویس ہے زوم وہ xoomzoom.com کہلاتی ہے اس سرویس کے ذریعے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا امریکہ کینیڈا اور جورپ کے اکاؤنٹ والے جو ہیں جن کا اکاؤنٹ وہاں کا بنا ہوئے بیپال کا وہ پاکستان میں شناختی کار پر یا پھر کسی بھی بینک پر جو ہے بینک اکاؤنٹ نمبر پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب زوم کی سرویس کی ہوئے اس میں تھوڑا سے ایکسینج ریٹ آپ کو تھوڑا سے کم ملتا ہے نورمی اگر ایکسینج ریٹ ایساٹھ ہے تو وہاں سوڑکی بینک سو پچپن ملتا ہے لیکن اس کی جو ٹرانسفر پیس ہوتی ہے تقریباً ایک ہزار ڈولر تک ٹرانسفر کرنے پر آپ کو پانچ دور پی کرنے پڑتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اب اس کے علاوہ جو ہے تیسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں آن لائن سرویس ہیں کافی ساری اور اس کے علاوہ بھی ہیں اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو میر جاتی ہیں تو ان کے ذریعے آپ وہاں پہ ان کو جو ڈولر سیل کر سکتے ہیں اور وہ پھر آپ کو پاکستان میں پیمٹ کر دے دے ہیں اب میں نے فیلحال ایسی کوئی سرویس استعمال نہیں کی تو میں اس کے بارے میں کسی آپ کو فرن فرم نہیں کر سکتا کہ کون سرویس اچھی ہے کون سی بری ہے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگ یا آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چوتھا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ مجھے پی پال کے ڈولر اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ مجھ سے یہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ مجھے وہ ڈولر سیل کر سکتے ہیں یا پرچیز کر سکتے ہیں یہ چوہسا طریقہ ہے آپ دیکھیں یہ طریقہ میں نے سب سے آخر میں رکھا ہے جو پوسیبل طریقے ہیں وہ آپ سے پہلے بتا دیئے آپ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو بہتر لگے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ چیز اور بھی بلکل واضح طور پر بتا دوں جس طرح آپ کوئی بھی آن لائن سرویس یوز کریں گے اگر آپ زوم کی سرویس استعمال کریں گے وہاں آپ کو چارجز دینے پڑتے ہیں پیپار میں آپ دیکھیں پیمنٹ ریسیب کرتے ہیں اس کے چارجز ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو بینک ٹرانسفر کریں گے پیونیر میں تو وہاں پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ زوم کی سرویس کے ذریعے پاکستان میں ٹرانسفر کریں گے وہاں پر بھی چارجز لگیں گے اگر آپ تھرڈ پارٹی سرویس کسی اور بھی جسے آن لائن ویب سائٹ بھی رہے ہیں ان کے ذریعے آپ پیمنٹ مانگواتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو چارجز دینے پڑیں گے تو بلکل اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ کام کریں گے آپ مجھے اگر ڈالر کرتے ہیں مجھ سے یا پرچیز کرتے ہیں یا آپ مجھے سیل کر دیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایکسینڈ ریٹ جو پر فیس پر ہوگی وہ دینے پڑے گی تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آج ساٹھ روپے کا ڈالر ہے تو آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو پانچ ڈالر دیتا ہوں تو آپ مجھے آٹھ روپے دے دیں پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوگا یہ چیز دین میں رکھئے گا جو اب اس کے چارجز بھائے رہوں گے وہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دوں گا تو فی الحال وارس اپ نمبر جو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کی ڈیسکریٹن میں بھی آپ کو مل جائے گا ویب سیٹ ویڈی پرسنل موجود ہے لیکن میں نے اس کے بھی کام نہیں کیا تو انشاءاللہ میں نے کوشش کروں کہ وہاں پر تمام ڈیٹیلز پر پروائیڈ کروں جلدہ جلد اور پھر آپ کو دے دوں تو اس طریقے سے آپ پیسے پاکستان میں حاصل کر سکیں گے اگر آپ مجھ سے بات کام کریں گے یہ میرے ساتھ جیسے پیپال کے حوالے سے تو جو بھی اماؤں آپ ٹرانسفر کریں گے پیس کے علاوہ باقی جو بھی ہوگی تو وہ میں آپ کو پاکستان میں جیس کیش میں ایزی پیسہ یا بینک ٹرانسفر کہیں گے تو وہاں پر آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا تو یہ مختلف طریقے ہیں پیپال کی پیمٹ پاکستان میں حاصل کرنے کے اور اسی طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسانا ہی ہوگی اور آپ کے لئے میں ادکار ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ پیونیر یا اسکرل کی اماؤنٹ جو ہے آپ کو چاہیے یا آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کے لئے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ